محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سلسلہ نصب سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے ابتدائی تعلیم و تربیت والدِ گرامی کی سرپرستی میں حاصل کی اور جید اسادزہ کرام سے علم فقہ و حدیث میں مہارت حاصل کی اور عظیم صوفی بزرگ سید بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے روحانی علوم کی تکمیل کے بعد آپ کے دست اقدس پر بیعت کی شیخ کریم نے خلافت عطا کی آپ کے حکم سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ انتہائی متقی و پارسہ اور شریعت و طریقت کے پیکر مجسم عظیم صوفی شاعر فلسفی اور قلندرانہ مزاج کی حامل شخصیت تھے آپ نے پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ میں بسر فرمائی اور دنیا بھر میں اسلام کی تبلیغ و اشارت کے لیے متعدد ممالک کا سفر کیا آپ رحمت اللہ علیہ عربی فارسی سندھی اور سنسکرت سمیت متعدد زبانوں پر عبور رکھتے تھے سندھی اور فارسی زبان میں صوفیانہ کلام بہت معروف ہے آپ کو حکم ہوا کہ آپ سندھ کو مرکز رشد و ہدایت بنائیں آپ نے ہمیشہ کے لیے افغانستان کو خیر بات کہا اور سندھ میں سلسلہ تبلیغ چاری رکھا سینکڑوں غیر مسلموں نے آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول فرمایا تقریباً آٹھ سو سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے عقیدت مند موجود ہیں آپ نے سترہ شابان چھ سو تہتر ہجری میں وسال فرمایا آپ کا مزار پور انوار سہون شریف سندھ میں ہے موسیقی